اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب خیرے سے ہیں ٹھیک ہیں آج آپ کا اپنا سمی بھائی ارلی مورڈنگ اٹھا ہے اور سپیشل جناب ملکہ کا ویلوگ بنانا ہے جلدار صاحب کے ساتھ جلدار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو کھولنا ہے اور خود اس کو ساتھ کھول کے اس کے ساتھ کھیلنا ہے یہ کافی دنوں سے مجھے کہہ رہا تنگ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کھولنا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ویڈیو بنانا نہیں ہے اور میں نے اس کو سمجھایا یہ بچوں کا کام نہیں ہے یہ بھڑو کا کام ہے کہتے ہیں نہیں جناب میں اس کو خود دیکھ لاؤں گä یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی کھولے گا Hernan مستیم بھی کرے گا آپ کے خیال میں یہ کھیل سکتا ہے کہ نہیں کھول سکتا ہے اس کو کھول سکتا کھولا ہے گی میرا خیال تو یہ بلکل نہیں کھول سکتا تو کھول ابھی بچہ چھوٹا سے ہے تو لیکن یہ مجھے صقد بورا کرتا ہے کہتا ہے میں نے کھول ہے ہاں آنجی کھولو چھوڑ پکی بات ہے کہتا یہ بلکل چھوٹی سی جب سے یہ اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ اس کو دیکھ رہی ہے ابھی آج پتہ چل جاتا یہ دونوں کا لفظ دو سال کا کتنا ہے آج دلدار کا دیکھتے ہیں کہ اس کے چیرے پر کون سی مسکراہت آتی ہے رونے والی آتی ہے ہی 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 والی آتی ہے کہ ہی 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 والی آتی ہے کیا خیال ہے بھائی کھول ہوں اگر کپڑے پھٹ گے تو کوئی بار نہیں جناب اس کو کپڑے پھٹنے کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو ملکہ سے بھی اٹیک کو بھی کوئی مسئلہ نہیں پکی بات ہے اگر ملکہ نے اٹیک کر دیا کہتا ابھی ملکہ اٹیک بھی کر دے گی تو مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے کیوں بھائی کپڑے پھٹ جائیں گے آپ چلیں یہ گھولتا ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں چلو بھی کھولو آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں پھڑنا مجھے کہنا ابھی سوچ لو پھڑنا کہنا ابھی سوچ لو اچھی طرح سوچ لیے کیا سوچتا آپ نے کیا سوچتا ہے ملکہ جائے پیا سے مجھے کہتا ہے جناب جا کے ملکہ کو میں نے پیار کرنا ہے اس کو کھولنے کے بعد اور میرے پیار سے جب اس نے ایک جامپ لگا نا دلدار سوڑے نیچے گر جائے ایسے ہو سکتا ہے پہلے تم اس کو ایدر سے پیار کر کے دکھو نا میں کیسے پیار کر کے ایدر اس کو بلاو ملکہ ابھی پتہ چل جاتا ہے یہ کھول سکتا ہے کہ نہیں تو گائی یہ دیکھے اس نے اس کو ایدر سے بلا کے پیار تو کر لیا یہ نہ ہو دیکھیں اس کے ساتھ ہاچلا کی شروع ہوگی اس کی تو یہ کہہ رہا بھی میں اس کو اندر سے کھول لوں گا تو بھائی کھول لوگے سوچ لو سمجھ لو ملکہ یہ دیکھیں میں ہے تو کرتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں کہتی میرے ساتھ بھی کر رہی ہے مجھے بھی بہت یہ دیکھیں نہیں میرے ساتھ اوہی تیری خیر اوہ تیری خیر اوہ مائی گوڈ اوکے اس کے تیز دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو دکھا نہیں جاتا ملکہ دلدار رہے ہیں انہوں نے کھولنا ہے میں نے نہیں کھولنا کیوں دلدار صاحب آگے آئے ہیں پھر گیٹ کی طرف آپ تشریف لائیں اور اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں دلدار صاحب ابھی پتہ چل دیتا ہے دلدار صاحب ان کو کھول ساتھ کہیں کہ چلو بھی کھولو اب اس سے کھنڈی بھی نہیں کھولنی جنا میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کھنڈی بھی نہیں کھولنی اس کا ڈر سے بورا آلو آیا ہے سوچ لو سمجھ لو ٹھڑنا چاہنا ہے کھولو گے دیکھ بار بار یہی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کھولوں گا کھولوں گا لیکن مجھے کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ کھول پائے گا کیونکہ اس سے کھنڈی نہیں بھی تک کھولنی کھنڈی میں کھول دیتا ہوں اس کو کھنڈی میں کھول دے تو نہیں کھولنی اس سے تو کھنڈی بھی نہیں کھل دی یہ کیسے کھول لے گا جناب کھنڈی کھول دو بھائی کھنڈی کھول نہیں ہے پھر کھوچ رہو لاس دفعہ نہیں نہیں کھول نہیں نہیں کھول لو گے تو مندر جاؤ اس کو پھر اپنے آپ پر مطلب ہے ہیوی نہ ہونے دینا تو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے جی تو گائز دلدار صاحب اس کو کھولنے لگے ہیں اندر جانے لگے ہیں تو میں کہتا ہوں پہلے ملکا کو میں سوڑا سو سمجھا لوں کیدھا ہے بیٹا میری بات سنو کیدھا ہے دلدار اندر آرہا ہے اس کو بائٹ نہیں کرنی آپ نے اچھا یہ تو آج اپنی فرطلیاں دکھا رہا ہے مجھے بھی کیا کہال ہے بیٹا ملکاڈ ملکاڈ ہاں جی ہوئے ہوئے خوب کھیل رہی ہے جناب چلیں دلدار صاحب آپ جاتے ساتھ اس کو ڈرائیں کیا کہتے ہیں پکے ساتھ اس کو ڈرائیں آپ نے سب سے پہلے ڈرائیں ڈرائیں لہو جی دلدار صاحب واقی دلدار صاحب نے کھول لیا اور اس کو واقی اندرار نہیں ہے ہوئے ہوئے دلدار صاحب سچ میں نہیں ڈرے جناب میں نے تو کہا تھا دلدار صاحب ڈر جائیں گے پر نہیں وہ ڈرائیں نہیں ہیں ابھی پتہ چل جاتا دل sost ہوئے پیچھو gemaakt ہوئے یہ تو میرے اوپر آگی ہے گایس یہ تو میرے اوپر آگی تھی ابھی دلدار صاحب اس کو ہنڈل کر رہے ہیں دلدار صاحب اس کو کیسے انڈل کرتے ہیں دلدار صاحب کر رہے ہیں اب آپ نے یہ انڈل کرنا ہے اس کو اچھا کیسے کیسے کرنا ہے اب آپ نے بتانا ہے کیا کہتی ہے کچھ کہا تو نہیں آپ کے سنے فقی بات ہے تو گائز واقعی دلدار کو اس نے کچھ نہیں کہا دلدار نے دیکھو اس کو ایک سائٹ پہ لگا دی ہے وہ آرہی میری طرف دلدار صاحب میری طرف آرہی ہے دلدار صاحب تو پل ٹیم ہے مطلب ملکہ کو لے کے وہ ملکہ کو ملکہ سے ڈر بلکل نہیں رہا سچی میں یہ دیکھ لیں مطلب اس کا مطلب کہ ملکہ ٹیم ہے ملکہ نو ریلیکس 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 نو نو ہمیشہ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ یہ کچھ اٹیک کی پوزیشن میں ہو بھی تو اس میں میں تھوڑی سی سپیش تو ہو کے بندہ بچ جائے ٹھیک ہے نو ریلیکس نو میری طرف نہیں آنا رام سے بیٹھو میں نے کہا رام سے بیٹھو تو گائز دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ ملکہ بلکل مطلب دلال بھی بیٹھ رہا اور ملکہ بھی اس کو ایزی لے رہی ہے زیادہ مطلب اس کو تنگ نہیں کر رہی آپ کے سامنے ہی ہے بھرے پیار سے مطلب وہ کھیل رہے ہیں دونوں بھی تک تو گائز میرے خیال سے ملکہ اس کو کچھ نہیں کہے گی کیونکہ جی دلال ساتھ کچھ کھا تو نہیں کھل رہی ہے کھل رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے وہ دلال کے ساتھ کھیل رہی تھی ابھی ایک آدھا جمپ شائل لگا دیں وہ دلال کے اوپر میرے خیال سے وہ جمپ چاہتی ہے دلال کے اوپر لگانا ابھی تو میں فوت اس سے بچ رہا ہوں کہ میرے کپری نہ خراب ہو جائیں کیونکہ یہ جمپ بہت ہے بھی لگاتی ہے اس کا پورا ذہن ہے کہ میرے اوپر آجائے میرے ساتھ کھیل لے بٹ میرا ذہن نہیں ہے اس کے ساتھ کھیلنے کا بھی اور نو ملکہ کم ہے ادھر آ ادھر آ او گائز تو ملکہ آگئی ہے دلال کے ساتھ کھیلنے ہو رہے ہیں میرے ساتھ پنگا نہیں لینا ہو رہے ہیں دیکھیں گائز میری طرف بہت آرہی ہے دلال کے ساتھ تو کھیلی رہی ہے کسی ٹائم بھی یہ دلال کو پر جمپ کر سکتے ہیں مجھے اس بات کا کنفرم ہے تو گائز دیکھا دلال نے اس کو نیچے بھی بٹھا دیا اپنے پاس بٹھا لیا یہ دیکھیں گائز دلال تو ماشاءاللہ کافی زیادہ اس کو ٹیم کر لیا دلال نے تو یہ آرام سے بیٹھ بھی گئی ہے دلال کے پاس کیوں دلال صاحب آپ نے کیسے کر لیا اس کو پیار پیار کے ساتھ اسے کھڑایا ہے وہ تو آپ کی طرف مطلب مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کوششی کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے جناب اس کے ساتھ کھیل رہی ہے تو مجھے تو اسے لگے جیسے اس کے اوپر اٹیک کریں اس کے فیس پہ یاد لگا ہو گا رہا دکھاؤ مجھے اوہ 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 دیکھا نہیں بھی گائز اس کے ساتھ سچ میں وہ کھیلی ہے بلکل نہیں تو گائز دلال صاحب میرا خیال نہیں کہ وہ بلکل نہیں ڈرتے ہیں ایسے ملکا کے ساتھ لائن کے ساتھ بلکل نہیں ڈرتے دلال صاحب نہیں ڈرتے ہیں اوہ اوہ تو گائز ملتے ہیں ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ اپنے سمی بھائی کو اجاز دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ جمیہ شکریہ شکریہ شکریہ